انصح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا قاتل حمزہ لانہو اخرجہو معاہو لقتال المشرکین یوم اخر امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں اب متواترہ دی سید سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے اگر کہا ہے کہ وہ حضرت عمیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے نہیں حضرت عمیر محبیہ کے گروہ کی طرح یہ گلتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا ابو الغادیہ شامی عمیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ جو ہے اچھا تو اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوہ نہیں لگاتے بھئی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گروہ جو ہے وہ اکرام الالحق ہے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں تو ہم پھر بھی سیدنا عمار یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کرتے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنن کی طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرح بلائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح رویت ہے صحیح بخاری میں چار سلطہ علیہ وسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر السلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ ہے جی یہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامی سنٹر سے بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجموع میں یہ بات کہی تھی کہ سید نمبر کے جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے اس کو پوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی بانگے دو حل اللہ علیلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد بانگے دو حل اصلاح کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا ناوضو بللہ تو اس نے بڑے ہو کہ حضرت عمر کو گالی ہی نکال لی ہے اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھلائی گئی ہے میں نے اس کے پر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں قرآن نے ہمیں کہا اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی دوبندی آلیدی شیعہ کوئی بھی میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوئے لیکن میں یہ نہ لیکن جڑی ہے نہ باہر جا کے بھائی لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے اور ظاہرہ میں تو بہت کم یہ پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا چلو یہ رہا ہے اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی ہیں سیدن علی کے حوالے سے تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا وہ کہتا ہے جی وہ ابودعود میں حدیث ہے کہ سیدن علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نیروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبیل اسلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی اڈیسین ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں نبیل اسلام نے کوئی بائی نیم تو منشن نہیں کیا تھا آپ نے جنرل کہا تھا مسند عامل میں حدیث المستدرگ للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبوس کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی اور وہ بھی ایز ای لاس ریزارٹ حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے خوشنصیب شخص جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑی گی مسلمانوں کے خلاف اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں ہے کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت عمر ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ نے فرمایا حالانکہ رسول اللہ کے تکی اکلام لا ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کی زبان پر نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جس میں اتھر کے اوپر ایک چادر تھی ایک صابی نے کہا یا رسول اللہ ہی مجھے دے دیں حضور اندر گئے تیہ کر کے واپس لاتے پیچھے سے صابیٰ نے اس کو کہا حضور کے پاس تو چادری ایک تھی یہ اوپر اڑنے والی تو اس نے کہا ہی میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں اسے اسی کفن میں دفنایا گیا تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے آپ کی زبان پر نہیں آتا ہی نہیں تھا جودہ سخا تھا آپ کی طبیعت میں کسی نے کچھ بھی مانگے آپ نے دے دیا آپ نے زبان پر نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے لیکن یہ ایسا موقع ہے اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی لیکن یہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا آنا یا رسول اللہ فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گی تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو کٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئے تو اس سے آپ ذرا فرنکنس کا لیول دیکھیں آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے صحیح دن علی کو حضرت علی کی غیر مجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشکبری سنانے کے لیے تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے قرآن کی تفسیر کیا سورہ الہجرات کی آیت نمبر نائن کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ آپ کو بخارج حدیث بتاتے ہیں جی وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینگ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو قاتل اور مقدول دونوں جہنم میں ہیں تو ہم نے پوچھا کہ مقدول کیوں جہنم میں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا قاتل بھی جہنم میں اور مقدول بھی نعوذ باللہ یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ یعنی یہ حدیثیں حضرت علی کو نہیں پتا حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی ان کا اجتہاد غلط ہے قرآن میں جب آگیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اچھا اب سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لٹنا پڑیں گی لیکن کوئی بھی شخص یہ جرت تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منصوب کرے سپیسیفک کر کے جنرل تو کر سکتا ہے رسول اللہ کی طرف تو منصوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آئے کہ جب مومنین کا کوئی گروب باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیننج کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باید نکلے تو رسول اللہ کی تو ادیس کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت علی نے تو قرآن پر عمل کیا ہے لیکن یہ حضرت علی کی للائیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو سپیسیفکلی رسول اللہ کی طرح منصوب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ بوچ رہا تھا کہ بائی نیم وہ منشن کریں تو بائی نیم انہوں نے کیوں منشن کرنا ہے وہ تو بڑے اتیاط کرنے والے لوگ تھے بہاری مسلم حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرح منصوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو سپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفکیشن کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفکیشن غلط ہو گئی ہے مثلا پوری امت چلیں بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبیل اسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہم کہتے ہیں نبیل اسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد کہتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں پتا کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے اس حدیث کو کہیں انہوں نے جوز کیا ہے وہ غامدی صاحب بھی ان کو پتہ نہیں شیطان نے کہانی کرائی وہ کہتے ہیں جی اممار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو بھی کیے کوٹ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں کوٹ کیے حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کیے کہ میں مسلے پہ کھڑا ہوں لہذا نہ خلیفہ تو رسول ہوں بخاری مسلم میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو بیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ جب وہ سعید ابن عبادہ نے انسار کو جمع کیا تھا وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو عمر اور ابو عبادہ میں سے اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ گوارہ ہے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو حضرت عمر نے فوراں ان کا ہاتھ چھٹک دیا ان نے کہا نہیں آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کی عمل کیا ہے حضور نے تو مسلحے پہ کھڑا کیا تھا ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مسلحے پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں اس سے میں خلیفہ ثابت ہوں لہذا مجھے خلیفہ چن لو یار وہ اللہ والے لوگ تھے وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کو چیز مینشن نہ کریں اس کو اپنے حاک میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اور صحابہ اکرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں مینشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حاک میں یوز نہیں کرتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے اما عائشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے تو سید عائشہ کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے تو کسی نے نہیں ان سے سنینے کھڑے ہو کے کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں وہ تو مسلحے پہ کھڑا کیا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا بخواری مسلم میں یہ ہے کہ جب مسلحے پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مسلحے پہ کھڑا نہ کریں وہ بڑے کمزور دل والے ہیں جب آپ کے مسلحے پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت تاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑھ رہی ہیں تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں تو عائشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ بھی مسلحے پہ کھڑا کیا حضور اتنے نراض ہوئے آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو میری بیویوں تم یوسف والیاں ہو جساں یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تو مجھے تکلیف دے رہی ہو ابو بکر کو کوئے نمازیں پڑھائیں اب اتنا جب انفسائز موجود تھا تو عائشہ کہتی نا ان کا نہیں میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو بیدہ کا بخاری میں حدیث ہے اب مائشہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وسیعت فرمائی تھی خلافت کے والے سے تو مائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے نبیل اسلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وسیعت نہیں فرمائی اب وہ بڑا اچھا موقع تھا اماعیشہ کہتی ہیں کہ نہیں وسیعت میرے باپ کے لیے ہوئی ہے وہ تو ہم بعد میں ضربیں تقسیمیں لگاتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وسیعت کر دوں مجھے خطر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے لیکن یہ نہیں مینشن کی یہ کس واقعے کی تروشارہ ہے وہ خلافت کی تروشارہ تھا ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حاک میں لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کی حاک میں کوٹ نہیں کیا یہ پھکی میں دے رہو غامدی صاحب کو کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو دو مختلف جگہ تمہارا کریٹیریہ مختلف ہوتا ہے تو اس حدیث کو نہ حضرت ابو بکر نے کبھی یوز کیا نہ امہ عائشہ نے کبھی یوز کیا یہ تو حضور ہم انہوں یاد آگیا حضور کہنے ہوں دے ساتھ حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے علا وجہ بصیرت مولا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وسیعت کی طرف اشارہ تھا ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے لیکن ختم نبوت کو انشور کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب غزبہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا تو حضرت علی نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہائے 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 حارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت دونوں پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا اور نبیٰ علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا بخاری مسلم دونوں میں کیونکہ جب کوہتور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو اس سے جو شیعہ نرزل نکالا نا خلافت والا وہ بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے حضرت حارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے جو شوہ ابن نون بنے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت حارون فوت ہو گئے وہ بڑے بھائی تھے ان کے دوسری طرف سنیوں کو بھی فقی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی سب سے بڑے مددگار یہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے حارون کو لیا تھا اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور دوسرا فرمایا ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی ختمہ نبوت ہو گئی ہے تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتا ہے کیونکہ حارون اور موسیٰ دونہ پیغمبر محمد اور علی یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختمہ نبوت ہو گئی لہٰذا یہ حدیث ختمہ نبوت کی اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام آمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے وہاں حضور کہہ دیتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے اور علی امتی نبی ہے تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام آمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے غلام آمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے اور آپ اس سے پوچھیں کہ تُو اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتا ہے وہ بھی جرت نہیں کرے گا وہ جو اس کی بقواسیات ہیں وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے ادرویز یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا باقی گستاکیاں تو اس نے کی ہیں حضرت حسین کی بھی انڈریکٹلی کی ہیں لیکن وہ گستاکی ہوتی ہے اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ حامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی یہ افراد ہے حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں چند گنتی کی حدیث ہیں جو متواتر ہیں جو قصر سے صحابہ نے روایت کی ہیں بیس سے زیادہ صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے جو بخاری میں ٹو ایٹ ون ٹو ہے اور ڈبل فور سیمن اور مسلم میں سیمن تھری ٹو زیرو سے لے کے سیمن تھری ٹو فور تک تقتلہ الفئت الباغیہ وَيْحَا امَّار افسوس احمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ دونوں الفاظ ہیں تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّار اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی اور خامدی صاحب پرشان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مال لیں جی ہمیں پتہ ہے لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا رہا ہے اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے یہ جہنمی نہیں ڈکلئر کیا جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے یار یہ بیسک دین ہے بیسک فک ہے اس کو آپ سمجھیں آپ اس سے یہ ڈزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لی اہل سفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا وہ تو صحیح مسلم عدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جہلیت کی موت مرا حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی چاروں خلفہ راشدین ہے امام وقت ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر عمر عثمان اور علی فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے ہی شروع ہو گیا جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں منکرین زکاة مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تو فتنے دور شروع ہو گئے اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمزی ابو دعوت کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنتی الخلفہ راشدین المہدیجین میری سنت کو اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ ہے ہی خلفہ راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکاة دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی خارجی علاقہ خارجی اے ہی نہیں تھے اس زمانے میں خارجی تو بعد میں آیا چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب وہ عدیس کی درگی اٹلیس یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے دین سے باغی نہیں پولیٹیکلی اتنی جورت تو کرو تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی سپیسیفکلی ایون سی مسلم میں آتا ہے اب مار ابن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور سفین میں کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی اہد لیا تھا انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی اہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بارہ منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے غزیفہ ابن یمان کو بتایا تھے ہمیں وہ نہیں معلوم اب ظاہر ہے حضرت امار کو نہیں پتا تو لوگ مر سے آگے پوچھے ہوتے ہیں میں تو انہوں کی تودھتا یہ ضرور ہے سی بہاری میں کہ امار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیے امار کو اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل پروٹوکول دے دیتے تھے کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہدان ہیں سیدونہ یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے لیکن ان کے بیٹے کو امار بن یاسر کو کس نے شہید کیا نہیں وہ نہیں آپ کو بتائیں گے کیوں کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ نہیں آپ کو بتائیں گے تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے ابو الغادیہ سے شہید ہوئے اصاب شجرہ کے صحابی تھے پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے امار کا قتل ہو گیا مسند آمند میں ہی ہے عمر بن آس گھبرائے ہوئے آئے اور عدد معاویہ سے کہا کہ دیکھو امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امار کو باگی جماعت قتل کرے گی انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پشاپ میں پھیسل رہے ہیں لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو یہ بات نہ بتاؤ ہم نے قتل کیا ہے اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا اندازہ کرو ایتھو کان پھڑے جا کے کان ہی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا یہ پکی دی مولا علی نے اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں ورنہ اگر آپ ایبسورٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ عبداللہ بن عمر بن آس جو عمر بن آس کے بیٹے ہیں مسند آمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹاوہ سر لا کے عزت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ عزت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا تو عبداللہ بن عمر بن آس وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں ہی دسبردار ہو جاؤ تم جو فقریہ کہہ رہو نا میں نے مارا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینگ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے ہاں یہاں پہ سپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے اس میں ہی محدث آزم سعودیہ شیخ ناسدین البانی نے رد کیا ہے ابن عجر اسکلانی کا انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ صحابہ شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفائیت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی وہ جنرل فضیلت ہے جب سپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے کہ ہمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو ابو الغادیہ کہ ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے یہ محدث آزم سعودیہ شیخ ناسدین البانی تو وہ رفضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے دس سال پہلے وہ فوتو ہو گئے ہیں نائنٹین نائنٹین آئن میں لیکن محدث تھے انہیں پتا تھا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ حدیث بلکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تق تلقلفیت الباغی متواتر حدیثی سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے اگر کہا ہے کہ وہ حضرت امیر محبیٰ رضی اللہ عنہ کی گروہ کی طرف سے قتل ہوئے تھے نہیں حضرت علی السلام نہیںchef حضرت عمیر محبیٰ کی طرح یہ گرتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لسکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی şimdi تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابوالغادیہ تھا ابوالغادیہ شامی امیر محاویہ رضیروں کے لسٹر میں تھا ابوالغادیہ تو ابوالغادیہ جو ہے اچھا اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوانی لگاتے ہیں اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اکرامل الحق ہے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں فاصل خوبے نہ ہم مومنوں کی دوجبات ہیں تو ہم پھر بھی سیدنا عمام یا رضی اللہ تعالیٰ نے یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا وَيْهَا عمَار تَبْتُ الْاُلْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُهُمِ الٰلْجَنَّةُ وَيَدْعُونَهُ الْنَّارِ عمار کی کیا بات ہے باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جننگ طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم طرح بلائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح رویت صحیح بخاری میں چار سلطہ علیہ وسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامیک سینٹر سے بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بارے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سید عمار کے جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے اس کو پوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی پہ بانگے دو حل اللہ علیلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد بانگے دو حل تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن آس سے کہ اپنے اس پاغل بچے سے میری جان چھڑا یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن آس کو کہ تو پھر ماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا جا انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور لیکن میں کبھی جنگ میں عزت علی کے خلاف نہیں آیا اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لی ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی اور یہ میں اس لی ہوں کہ نبیل اسلام نے مجھے وسیعت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سروق کرنا تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں لیکن کام نہیں ڈال رہا میں یعنی مدان جنگ میں ہے جنگ نہیں لڑ رہے اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث آئے یہی عبداللہ بن عمر بن آس جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں اتھر ہوں خان کابے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن آس اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبدالرحمان بن عبدالرب کعبہ وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ دیس سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں ہوئے 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 وہ نے کوئی میری کوئی یوٹیوب تے ویڈیو بیکھ لی سی تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تُو قرآن کی آیتیں بیش کر رہے ہیں صحابہ کے خلاف ہموش ہوگئے پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو یہ مسلمان کا اٹیچوڈ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں مولا علیہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی الاسلام نے ایک انساری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک علاؤ جراؤ بہت بڑا اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو وہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے وہ صرف حنفی ہیں جو امام ونیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں اے میں اگڑ کر لے چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاگ بھی مان ونیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک لیکن تیری تقلید نہیں ہم کریں گے سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل اللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جھنم کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے یہاں پہ بزرگ بابوں اور علماء کی اندھی تقلید کی اوپر آپ کو لگایا ہوئے سرکار اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے تو توہرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہمارے مقابلے پہ نہیں یہ صحابہ اکرام کے مقابلے پہ تو یہ ایک کرائٹیریہ تھا لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو اپنے ذہن کو کھولیں آپ جان بوچ کے ایک ایسا بیچ میں نہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے آئے کریں کہ پھر ہمیں مجبوراں پھر زیادہ کھول کے باتیں بیان کرنی پڑیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا غمدی صاحب کے اس ایٹیچوٹ کے اوپر اور میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خموش رہا بڑے کافی لوگوں نے کہا میں نے کہا اب بات یہ کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے چلے میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا پھر وہ لوگ برا بناتے ہیں تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے آپ کا مختلف جگہ مختلف کریٹیریہ ہوتا ہے کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے جو صرف اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیرٹیو کا نام اس نے دین رکھا ہے خواہشات نہیں میں کہتا بدگمانی نہیں کرتا اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار ہم نے تو وہ بیان کرنا جو قرآن و سنت میں لکھا ہے کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی ہاں تنازہ ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے حکمرانے وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل صفین و نروان لڑی ہیں اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتروں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا اینڈ پہ سمجھ آگئی ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجموع زوائد میں اور المستدرل الحاکم میں آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فغہ باغیہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس تو عبداللہ بن عمر کو چونتیس سال کے بعد جو بات سمجھ آئی چوہتر ہجری میں جب بنو میہ نے انہیں قتل کروایا ہے بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر علوت نیزہ مروا کے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ انجن دوزی پٹی کی طرف جانے لگا ہے ہم نے اس انجن کو روکنا ہے تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے ہم جو کچھ بھی پیش کرنا ہے دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے ہمارا رات کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں قرآن و سنت سے کریں اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ میں اگر بنو میہ کے حاکم میں بیس باتیں ہیں نا تو سو باتیں ان کے خلاف ہیں پھر اگر ہم تاریخِ تبری میں آگئے تاریخ ابنِ کسیر میں آگئے تو جن لوگ آپ دفاع کر رہے ہیں ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی دفاع تو چھوڑ دیں ہم اس لیول پر اترنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ آپ ان باتوں میں ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں ان کو آپ فالو کریں قرآن و سنت کو فالو کریں صلو علا محمد و آل محمد اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین